جو جی اپنے بچوں کو شادی کرنا پوچھائے تو وہ دو سو چوبن سی کے تائے دن کی زمینے تھی ان کے ریونیو ریکارڈ میں انڈری نہیں ہو سکتی تو یہ چاروں طرف سے پرشان ہے جہاں پہ سکول بند ہیں پینتی سو سکول بند ہیں ہماری ویدووں کی پینچن جو آئے دن جو پرشانی کے علم سے گزرتی ہیں ان کی پینچن بند ہیں نمی سال کی عورت کو دفتر میں بلایا جاتا ہے کہ فیزیکل ویریفکیشن کریں اور سب سے زیادہ مددہ جو سمارٹ میٹر شاید گجرات میں بھی نہیں ہوگا ہمارے لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سمارٹ میٹر کے مادم سے بڑے بڑے بل ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں اور ہمارا مارٹی کا مینیفیسٹو بھی ہے کہ سرکار آئے سمارٹ میٹر کی جگہ دوسری جوجنا بنے تاکہ لمبے لمبے بلوں کا گھتال نہ کر رہے ہیں ان کے گھروں میں بے روزگاری ہے پوری چرن سیمہ میں بے روزگاری ہے دوزار دس کے بعد سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ گھٹالے جو باتیں بڑی کرتے تھے کہ ہم بڑی ٹرانسپ جب سے زیادہ گھٹالے ہوئے تو جمہو کشمیر میں نوکلیوں کے گھٹالے یہاں پہ ہوئے ہیں لوگ نوکلیوں سے محروم یہاں پہ ہیں آئے دن پرشانی سے یہاں پہ جونجتے ہیں جب سے یہ سرکار بنی جو پبلک انڈر ٹیکنگ تھے ہمارے ایس آر ٹیسی دوسرے سارے ڈپارٹمنٹ کو وائیڈ اپ کر دیا گیا کیونکہ وہ سرکار چلا نہیں سکتے پرشانسن چلا نہیں سکتے لوگ جو ہیں وہ پرشان ہیں اس لئے آج ہم آپ کی باتیں سننے کے لیے ہیں ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی بات کو بلند کرتے ہیں آپ کو بھی پورے نظر میں یہاں پہ ہیں کہ یہاں کا لوگ کیا چاہتے ہیں جمہو میں ٹونس ٹیسٹینیشن سینٹر ریفیوجی سیل کو خاص طور پر مانتا دی جائے ان کی بات ہو ان کے بچے بھی پروفیشنل کالجز میں جا کے میڈیکل کالج انجنینگ کالج میں جا سکیں اگر ہر جگہ پہ پیکج تھا اس سرکار نے نہ مایگرینٹ کے لیے کوئی ریلیف بڑھا دیا وہی چھزدار کا پیکج تھا نہ ان ریفیوجیوں کی ب ہمیں خرچ ڈیویلیمنٹ بھی چاہیے لیکن ڈیگنیٹی آنر اور شان کے ساتھ ہمیں ڈیویلیمنٹ چاہیے یہاں پہ وکاس ہے یہاں پہ ٹریکٹر چلانے کے لیے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں ٹریکٹر بھی یہ لوگ نہیں چلا سکتے تو لوگ جائیں گے کہاں پہ گر گر میں فاقہ گشی کی نوبت ہے کرونا کے بعد یہ اکنامیکلی کھڑے نہیں ہو سکتے کوئی ایسی جوجنا نہیں باہر سے پیسہ آتا ہے کہاں جاتا ہے ان لوگوں کی نظر میں کہیں نہیں ہے کوئ اور میں بتا دوں کہ جتنا بھی جمہور سوٹ کی کانسل جمہور ریجن میں پورا پچیس ہف سے زیادہ سیٹے باجبا کو دی تھی ایم پی بھی بنائے پی ایم اوز بھی بنائے نہیں کسی نے نا نوجونوں کی بات کی نا نوجونوں کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی نہ یہاں میں بزرگوں کی پینچر ریفیوجیوں کی پینچر کسانوں کے حق کی بات کی اس لیے میں آپ سے نظارش کرتا ہوں جہاں پر بھی فورم آپ کے ہو فوری طور پہ آنوال سپریم کورٹ کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں اگ یہ چناب نہیں کرواتے یہ چناب سے اتنے ڈرتے ہیں کیونکہ ویبکش بہت بڑا باری ان پر پڑا ہے سمارک میٹر کے ماتے ہم سے ہم وہ جو چیز مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتے نہیں ہم مانگتے ہیں سٹیٹس میں سبجیکٹ یہ ہمیں دیتے ہیں ڈومی سیل ہم مانگتے ہیں روزگار یہ دیتے ہیں بے روزگاری تو ہر لیہا ہم مانگتے ہیں بجلی وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے اس لیے ہر لیہا سے لوگ یہاں پہ پستے چلے جا رہے ہیں ان کے سامنے ایک ہی ب کلپ ہے وہ ہے کانگرس آپ لوگوں کے نتلتوں کے نیچے یہ بدلاغ ہوگا آج راہو جی ہیڈرافہ پوزیشن ہے ہمیں لگتا کہ آپ یہ کڑی ہوں گے جن کے مادم سے ہماری واز ان تک یہاں پہ پہنچے گی آپ یہاں پہ جمہو کشمیر میں ہماری باتیں سننے کے لیے آتے ہیں جیسے نوٹیفکیشن نکلی کھڑکے صاحبہ اور راہو جی اسی دن جمہو میں تریگوڑا نگر میں باشن کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے ورکرز کا کارے کرت ہوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ہے اب دوبارہ وہ پچیس طریقوں شاید تین بجے یہاں پہ پہنچے گے جی کرزارٹ میں جب تیہ ہوگی روپ رکھا تیہ ہوگی ہم آپ کے بیچ میں ہیں گے باری تعداد میں یہاں پہ پہ پہنچے پروگرام کو کامیاب بنائے یہ یوجنا کو کامیاب بنائے جو بدلاغ جمہو کشمیر کو دے سکتی ہے اور بزرگوں کے آنسو پوچھ سکتی ہے اس لئے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ چند لمحے آپ نے ہمارے بیچ میں گزارنے کے لی ہمارے حوصلہ فضائی کرنے کے لیے جس لیڈرشیپ نے یہاں پہ پروگرام بہار نے اس کیا ہے بھالی صاحب سارے ساتھیوں کا دل کی گرائے اسے میں شکریہ دا کرتا ہوں بہت شاندہ طریقے سے آپ کا انتظار کر رہے میں آپ کو دعوت ہوں گا کہ آکے میں اپنے باشن سے نواز رہا ہوں آپ سب کے لوگ پریئے نیتا کمن بھلا جی بہت نمبے عرصے سے نا صرف ایک ویلان سبا لیکن پورے جمہو اور پورے جمہو کشمیر کی ریاست میں اپنی سیوا دیتے آئے ہیں آج میں ان کے سمرتھن میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں ملچ پر بہت سارے منیتا بیٹھے ہیں ہماری نئی چھوٹی بہن جو آج ہماری پارٹی میں شامل ہوئی ہیں ہماری سرپن صاحب اور آپ سب جو بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں میرے بزرگوں دوستوں ساتھیوں اور جبان بھائیوں ماتاوں بھینوں جیسا بھلا جی نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں دھنیواز دینا چاہیے سپریم پورٹ کا اگر سپریم پورٹ یہ آرڈر نہیں کرتا کہ تیس ستمبر دوزار چوبیس سے پہلے پہلے چنام ہونے تو آج یہ چنام ہوتے نہیں نہ میں آپ کے پیچھ آتا نہ رمان بھلا جی آپ کی امیدار بندے سپریم پورٹ نے کہا تب ہی کین سرکار نے چنام کروائے کین سرکار کو کوئی جمہوریت میں لوگ تنتر میں جنتہ کی بھاوناوں کے اندر کو بشواس نہیں وہ تو مجھے سے گورنر ساتھ کے مادیم سے اپنا کام چلا رہے تھے دس سال سے مودی جی کی سرکار دلی نے دس سالوں میں جب وہ کشمیر کے لیے ایسا کیا انہوں نے کیا ہے جس کے دم پر آج وہٹ مانگ رہے ہیں اور انہوں نے سٹیٹ ہوت چھین لیا بینہ کارن کے پہلی بار ہو آئے کہ کسی راج کو آپ ڈیموٹ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کیا گیا ایک ایسی مانسکتہ سے جو بدلی کی بھاونا سے پیلے تھے اپنی طاقت اپنے بل کا پریوک کر کر بینہ کسی سے پوچھے بینہ صلاح کرے آپ نے ایسا کام کیا اور جو یہاں کے لوگ ہیں جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں ہم دپکش پہ ہو یا پکش پہ ہو جنتا ہی جناردن ہے پبلیک ہی سب کچھ ہے مدداتا ہی سب کچھ ہے اس کے بھلے کے لیے اس کے بھلائی کے لیے ایسا کون سا کام کین کی سرکار نے کیا میرے کو سمجھ دے نہیں آتا اب یہ جیسا بلدہ جی بتا رہے تھے لاکھوں لاکھ پریوار ہیں ہماری ریفیجی پریوار اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے سدھیوں بیدھ گئیں دشکوں بیدھ گئے پیڈی پر پیڈی بچے پوتے ہو گئے پر پوتے ہو گئے اور ہماری سرکار نے مدبون سینجی کے سمیں ایک قدم اٹھایا تھا میں نہیں کہتا ہوں کہ تیس لاکھ روپے سے سب کچھ بڑیا ہو جائے گا ساری سمجھ سا ختم ہو جائیں گے لیکن ایک مان سممان ڈگنیٹی کے لیے ایک پیکش ہم لوگوں نے ہماری سرکار نے بنایا تھا جس سرکار کا محصہ تھا مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس پیکش کو بڑھانے کی بجائے اس پیکش کو جنتہ کو دینے کی بجائے آپ نے ون ٹائم شرٹلمنٹ کر کر اپنے ہاتھ جھاڑ لیے ان کو اپنے ہال پر چھوڑ دیا وہ لوگ مجبور ہیں ہم سب لوگ جو ریفیجی ہمارے بھائی بہن پریوار کے لوگ رہتے ہیں وہ جمین بیچ نہیں سکتے پیسہ سرکار دیتی نہیں ہے رجسٹری ہوتی نہیں ہے اپنے سنسادت جھٹانے کے لیے کون روکتا تھا جب آپ لیٹنر گورنر کو ساری پاور دے سکتے ہو کینٹ سرکاریتی پاورفول ہے کہ آپ سٹیٹ کا دردہ ختم کر سکتے ہو تو ریفیجی بھائی بہنوں کے گھروں میں آپ بیت کرنے ہی جلا سکتے ہیں آپ ان کی مدد کے لیے پیسے کیوں نہیں دے سکتے ہیں آپ کینٹ کی سرکار کا بجٹ آتا ہے بھان سے سرو یہ سرکار بنی ہے جون کے مہینے میں بے ساکھیوں کی سرکار بنی ہیں چندبابو نائیڈیو اور ندیش کمار کے بے ساکھی لے کے سرکار بنی ہیں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے بیہار کے بھائیوں سے آندر پدیش کے بھائیوں سے لیکن ویت منتری کا بجٹ دیکھا میں نے لاکھوں کروڑ روپے آپ نے بیہار آندر پدیش کو دیئے اچھی بات ہے لیکن باقی دیش نے آپ کا کیا دکھا رہا تھا راجنیتک مجبوریوں کے قارن آپ لاکھ لاکھ کروڑ روپہ ان راجوں کو دے سکتے ہو اور جس راج میں آج ضرورت ہے جن لوگوں کو امید آپ لوگوں نے بنائی تھی ان کی مدد کے لیے آپ نے کوئی پیکیج کوئی دھنراشی کوئی بجٹ کوئی آمنٹر نہیں کیا یہ مانسکتہ دکھلاتا ہے آج چناغ ہو رہے ہیں کانگریس پارٹی نے الائنس کیا ہے وہ آسان نہیں ہوتا الائنس کرنا ہم لوگوں نے انڈیا الائنس بنایا تھا بھارت پرش میں الگ الگ دل کے لیتاوں کو ساتھ لینا اتنے بڑے دیش میں مہاراشترا اتربادیش ہم نے الائنس بنایا بی جے پی کی جو ناکراتمک سوچے اس کا جواب دینے کے لیے اور میں دھنیواز دینا چاہتا ہوں دیش کے لوگوں کو کہ انہوں نے بی جے پی کا جو گھمن تھا جو آکرمند گریان نیتی کرتے تھے اس کو آئینہ دکھایا جو تین سو تین سنسط لے کے چناب رنے گئے تھے دو سو چالیس پہ آگئے اور انڈیا الائنس نے راہول گاندی جی باز نیتا پتی پخش بنایا ہے نیتا پتی پر اس بندے کے بعد سو دن کا کارکال موڈی جی کا پورا ہوا ہے تیسری ٹرم کا ان سو دنوں میں آپ نے کیا کیا جو بل پارلیمنٹ میں لے کے آئے اس کو باپس کرنا پڑ گیا دو دو بے ساکشیوں میں آپ کو آگے چلنا پڑ رہا ہے مجبوری میں آپ تائم نکال رہے ہو اور ایسے موقع پر جب چنان جمع کشپیر میں ہو رہے ہیں آپ کو ایک پوزنیو روڈ پلے کرنا چاہیے کہ ان کی سرکار ڈرانے کا کام کرتی ہے کہتی ہے اگر کاؤنگ ریس و انسی کی سرکار بن گئی تو یہاں آتنگ بڑھ سکتا ہے یہاں الگاہ بڑھ سکتا ہے اور جب آپ نے سرکار بنائی پی ڈی پی کے ساتھ اس کا کوئی جواب نہیں آپ نے جب کشپیر کے لوگوں کو گورنر صاحب کے راج میں چیارہ حد دی ہے مجھے بتائیے آپ نے میٹر کی بات کری ایسے سمارٹ میٹر نہ تو بمبئی میں ہے نہ کلگتہ میں تو جمعوں میں کیوں ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ بول نہیں سکتے یہاں کے لوگ روض نہیں کر سکتے آپ کلم چلا کر ان کے بجلی کے بیل جو ڈائی چو تین سو پانچ سو کہتے ہیں چار جار پانچ چھ دارہ کا بیل آرہا ہے کوئی پھوچھنے والا نہیں جب تک جنتہ کے لوگ سرکار نہیں چلائیں ایسے ہی ہوگا افسر شاہی رہا بھی رہتی ہے اب دونر صاحب کو کیا مطلب ہے کہ لوگ خوش ہیں دکھی ہیں ان کو اپنا پرساسن چلانا ہے سلطہ چل رہی ہے اور ہر جب یہ بھی بھی بولتی ہے دبل انجین دبل انجین میں نے کہا بھی میں رجوری میں تھا پنج میں میں نے کہا یہ ایسا انجین ہے دبل انجین کہ دلی والا تو راہول جی ہم سب نے سیز کر دیا اور شنگر کا جو انجین تھا وہ صرف دعا پھیکتا ہے کام مام نہیں کرتا ہے تو یہ سمیں بدل گیا پورے دیش میں بدلاب ہو رہا ہے اور اسی بھی آج میں بھلہ صاحب کے لئے ووٹ مانگنے آیا ہوں اب ایسی عادت سے پڑ گئی ہے پریسیلت بیس سالوں میں رمن بھلہ جی کا کوئی چنا ایسا نہیں جہاں میں ووٹ مانگنے آپ کے لئے نہیں آیا ہوں اور اس ورگی پالٹ صاحب بھی آپ کے لئے ہمیشہ ووٹ مانگنے آتے تھے آپ کو سرکار میں اہم ذمہ داری دے کر پارٹی نے موقع دیا کام کرنے کا اور میں سمجھتا ہوں وہی کارن ہے کہ آج راہول گاندی جی نے دوبارہ جنتہ پہ بشواس کرتے ہوئے آپ کوئی اپنا مینڈٹ دے کر بھیجائے چراؤ گھنڈے کے لئے مجھے پورا بشواس ہے کہ سرکار ہماری بنے گی اور میں آپ اور بتانا چاہتا ہوں ہریانہ جہاں بی جی پی کی سرکار دس سال سے ہے وہاں جانا تیہ ہے دو تیہائی بہومت سے کامیس پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے اور یہ جو لوگ آج آج پدھان ممتی جی نے کیابنیٹ میں فیصلہ لیا بن نیشن من الیکشن کیابنیٹ میں فیصلہ لیا یہ چار سٹیٹس کے چناؤں تھے جھارکن مہاراشترہ جمو کشمیر اور ہریانہ ان چار راجیوں کے چناؤں اب ایک ساتھ نہیں کرا پائے ابھی دو کے چناؤں ہوئے ہیں صرف باقی دو پوسپون کر دیئے اپنی سہولیت دیکھ کر چار سٹیٹس کے چناؤں نہیں کرا پا رہے میرے راجی میں ساتھ بائیلیکشن باقی ہیں ان کو نہیں کرا پا رہے یہ سگوپا چھوڑتے ہیں کیونکہ آج مددان تھا جب کشمیر کے پہلے جنر کا ووٹنگ تھی لوگوں کا دھیان بھٹگانے کے لیے ایک اور سگوپا چھوڑ دیا ون نیشن من الیکشن پچھلے دس سال سے آپ نے دیکھا نارے نارے دیتے سٹینڈ اپ انڈیا میک ان انڈیا فٹ انڈیا رن انڈیا یوگا انڈیا مینیفیکچر انڈیا ڈیجٹل انڈیا ہر ہفتے نیا نارہ انسان کو سانس ہی نہیں آتا کہ دیکھیں پہ تُو نے پہلے کیا کیا اس کا بتا ہمارے کو وہ نیا نارہ نیا نارہ لوگوں کو ٹیلی ویژن میں اخبار میں موبائل پہ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ گھیر کے رکھتے ہیں جواب دیں کیا ہونی چاہیے اس دیش میں ساتھیوں میں دیش بھر میں جاتا ہوں کھائی بڑھ گئی ہے جو امیر تھے وہ اتنے امیر ہو گئے کہ ان کے پاس اپنے دولت کرنے کا ٹائم نہیں اور جو گریب تھے ان کو دو دو بٹ کی روٹی نہیں مل رہی ہے بہت کھائی بڑھ گئی امیر گریب جو ہمارا بھائی آج مہینے کے پندرہ بیس بچے اربے کمارا ہے وہ دو بچے نہیں پال سکتا اس کو سکول کی پیس دینی ہے بجلی کا بل دینا ہے مکان کا کراہی دینا ہے پیٹرول لیزر دینا ہے گیس کا سینڈر نو سو ہزار روپے کا ہو گیا بچے نہیں پال پا رہا ہے اس کے سننے والا کوئی نہیں ہے بس مندر مسجد ہندو مسلمان اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا نعرہ نہیں اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں سرکار گئی ہے کیندر کی دوبارہ سے جو ویبازن کرنا جانتے ہیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں بہت پرانی پارٹی ہیں سارے مذہب سارے دھرم سارے بولی بھاشا سب کو ساتھ لے کر ہم چل کر اس خوبصورت دیش کو ہم لوگوں نے سیوہ کرنے کا کام کیا باجپا کی سرکار بنے ہندو مسلمان مندر مسجد اور کیا کیا بھاشن دیتے تھے لوگ سبہ کے چناموں میں رائیستان میں گئے پدان مندری جی کہتے ہیں اگر کانگریس کا راج آ گیا تو بہنوں کے گلے سے منگل سوٹ چھین لیا جائے گا سنا آپ لوگوں نے محسنوں گا کہتے ہیں گھر میں تو بہنس ہیں ایک بہنس کو چھین لیں گے خوف کا محور پیدا کرنا چاہتے ہیں ارے امن کی پریم کی بائچارے کی محبت کی بات کرو سب کو آگے لینے کی بات کرو یہ ہوتا ہے نیتر ہارجیت ہوتی رہتی ہے ملک بڑا ہے دیش بڑا ان سب سے پیچار دارے تو سو ہو سکتی ہیں لیکن جنتہ سے اوپر کوئی نہیں لوگوں کے فکر ہونی چاہیے نوجوان پڑھے لے کے لڑکے لڑکا بھٹا کریں نوکری نہیں مل رہی کسی کو آپ لے دیکھیں وہی مندر منجد مندر منجد ہندوزان پاکستان لڑانے کا کام کبھی بکر وال کبھی ڈوگرا کبھی پہاڑی کبھی گجر کبھی کوچ کبھی ہندو 24 گھنٹے اسی میں لوگوں کو فسا کے رکھو ارے ہم سب اس ملک کے باشندے ہیں انسان ہیں ہم کو بکار چاہیے اچھی سرکار چاہیے نوکریان چاہیے بچے پتوں کا جمعہ بہتر بنانا ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا جملے دینے کا کام کرتے ہیں میرا آپ سے نویدن ہے پورے دیش میں آج کانگریس کا گراف بہت بڑھ چکا ہے اور جمہو کشمیر کے اندر بھی ہماری علیانچ کی سرکار بننے جا رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح اس کا بہت اہم حصہ رمن بھلا جی ہوں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو آشیرواد دینا پڑے گا راہول جی کے ہاتھ مضبوط کرنے پڑیں گے بھلا صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے پڑیں گے لوگ سوا کے چنام میں ہم کام میں اب نہیں ہو سکے الگ مسئلہ ہے لیکن یہ نیا چنام ہے اس میں پوری طاقت کے ساتھ آپ سب لوگوں کو ایک ایک وقتی کو اپنا ووٹ ہاتھ کے نشان پر دینا ہے اور پنجے کا بٹن دبا کر بھاری بہوموز ایک بار یہاں سے بھلا صاحب کو جدا کر بھیجو اور میں وشوانس دلاتا ہوں جو سرکار بنے گی اس میں جو ہمارے مسئلے ہیں بجلی کے نوجوان لوگوں کے نوکریوں کے انفرسٹرکچر کے ریفیوڈیوں کے ان سب مسئلوں کو ہماری سرکار پورا کرنے کا کام کرے گی میں شما چاہتا ہوں میں آپ تبیس میں دیری سے آیا لیکن میں آپ لوگوں سے مل کر ہمیشہ کے طرح مجھے بڑا خوشی کا احساس ہوا آپ لوگوں نے بہت پریم دیا مجھ کو نہیں میرے پریوار کو دیا سورگے پالنٹ صاحب کو مشہ دیتے تھے وہ بھی آپ کے لئے ہمیشہ چنتید رہتے تھے جیون بھر آپ کے لئے کچھ کرنے کا ان کے مند میں اچھا رہی تھی اس کام کو آگے بڑھانے کے لئے میں بھلا صاحب ہم رہول گالی سی ہم مل کر کام کریں گے آپ سے اپنے انیروت کرتا ہوں یہ ہاتھ کے نشان میں بٹن دبائیں اور یہ جو دیش میں تقراب کی نفرت کی جو بھاشا بولی جا رہی ہے راہول گاندی جی کو آتنگوادی بول رہے ہیں کہیں سلکار کے مند کہتے ہیں راہول گاندی کو جو زبان کار دے گا اس کو میں گیارہ لاکھ روپے کا نام دوں گا یہ بات ایک ایم ایل ای بولتے ہیں بی جی پی کے ہمیں کانگریس کو جتانا ہے کانگریس کی سیٹ کو جتا کر بھیجو اور جنتا کو پتا پڑ جائے گا کہ آمان پریم بھائی جالا کس پکش میں کھڑا ہے ہمارے پکش میں کھڑا ہے آپ کو بمان اوپر بلہ 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 بہت نمی مر دے آپ لوگ خوش رہو مسکراتے رہو آپ کا آشیباد ہمیں ملتا رہے آپ سب کا بہت بہت دھنیواز